الگ ہے ترابی روزوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں ہم آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردیمان اکیڈمی کی مخصوص پرانسمیشن جو رمضان کے حوالے سے ایک کسوی روزے کے سے آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم آج پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت معرض کیا تھا کہ رحمان اکیڈمی کا طرح امتیاز یہ ہے کہ ہم جدید دور کے جدید مسائل اور موجودہ دور کے مختلف نظریات اور مختلف خیالات پر بات کرتے ہیں تو آج اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبداللہ گل صاحب السلامت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام وآلہ وبرکاتہ بہت بشکر ہے مفتی صاحب آپ تشریف لائے مفتی صاحب بات کرنے سے پہلے میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور جو ایک میڈیا کا دور ہے اور سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے اب کوئی مشکل نہیں رہا ہر بندہ اپنا موبائل کھولتا ہے اور اس کو ٹرول کرنا شروع کرتا ہے کوئی نئی بات کہیں سے سیکھ لی کوئی نئی بات کہیں سے سیکھ لی تو اس کے نتیجے میں تشکیق اور شبہات پیدا ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری تشکیق ہے ذہن میں شک پیدا ہو رہا ہے شبہات پیدا ہو رہا ہے اس کی بنیاد پڑتی کیسے ہیں انسان کے ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول اللہ الرحیل کریم اصل میں یہاں نا دو عنوان ہیں ایک تو یہ ہے کہ شک اور شبہات کیسے کیا عمومی اسباب کیا ہے دوسرا عنوان ہے مسلم معاشرے میں اسباب کیوں آئے ہیں مسلم معاشرے کی بات کرے تو اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قوی ہوتا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اسلام کی اسلام کی تعلیمات ایسی ہے کہ اسلام انسان کا مسلمان کا نوجوان کا اپنے اللہ کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے تو یہ ایک پڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مسلم معاشرہ اور الہاد یا شبہات کہاں سے اس کے بہت سے اسباب عوامل ہیں اگر ہم غور کریں اسلامی معاشرے کی بات کریں ہمارا برلے صغیر کا معاشرہ ہو یا پیچھے چلے جائیں آپ سو سال قبل عرب معاشرہ ہو وہاں بھی یہ مسائل سامنے آئے استعمار جب سے پڑا ہمارے پر جس کو کولونیزم کہا جاتا ہے یعنی زمینی قبضم پر کیا انگریزوں نے کیا فرانسیسیوں نے کیا تو وہ زمینی قبضے کے ساتھ ذہن پر بھی انہوں نے قبضہ کیا ایسے خالی ہمیں نہیں چھوڑا ہمارے ہاں تو برطانیہ کے استعمار ہوا تھا اس کے بعد پھر باقاعدہ بہت ساری انہوں نے اپنے قبضے کو منظم رکھنے کے لئے اور باقی رکھنے کے لئے استعمار کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی علاقے میں صرف قبضہ باقی نہیں رکھتا بلکہ اس علاقے میں اس تحذیب کا مطالعہ کرتا ہے اس کے دین کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ ان کو ان کے دین سے رابطہ کمزور کر کے ان پر زیادہ دیر تک عمرانی کی جائے تو ہمارے برے صغیر میں اس کی بڑی محنت ہی کی گئی آپ کو نظر آئے گا انکار حدیث کی باقی دیں محنت کی گئی قرآن پر بھی محنت بعد میں کی گئی قرآن کے خلاف لیکن قرآن سے اس مسلمانوں کو تعلق بڑا مضبوط تھا اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن صحیح نہیں ہے قرآن اس میں تحریف ہو چکی ہے یا قرآن کا انکار کیا جاتا تو یہ منجن چلنے والا نہیں تھا تو حدیث کو نشانہ بنایا گیا حدیث اسلامی تعلیمات میں حدیث کا مقام ایسا ہے کہ وہ دین کو اور شریعت کو ایک سٹریکچر فراہم کرتی ہے بنیادی اصول و زوابیت عقائد یہ تو قرآن بتا دیتا ہے امانیات ہے تمام چیزیں احکام و عقائد بھی ہے اس میں احکام ہیں مسائل ہیں لیکن جو مجموعی طور پر دین کا ایک جسم بنا بنا کے پیش کرتی ہے وہ حدیث ہیں تو انہوں نے کہا سماجیات ہے سیاسیات ہے نظام کے مسائل ہے اور معاشرت کے مسائل ہے تحضیب کے مسائل ہے تو حدیث بیان کرتی ہے یاد حدیث کا کانٹا کٹنے کے لیے ہمیں انکار حدیث کی رویش نظر آتی ہے تحریک برپا کی گئی ہے اور یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے جو گمراہ کیا گیا عملی فتنے الگ ہیں اس کے راستے سے بھی ایک نوجوان تشکیق کی طرف جاتا ہے مادیت پرستی پر پڑتا ہے بری صحبت میں نمبر وان مختصر سے ذکر کرتا ہوں اس میں جو علمی فتنے ہیں اس میں انکار حدیث کا فتنہ تاکہ حدیث سے رابطہ دور ہو دوسرا بڑا فتنہ انکار فقہ تھا کہ فقہائے کرام سے امت کے اجماعی نحج سے یہ میں علمی فتنے جیسے میں آپ سے ارس کیا علمی فتنے آپ کو بتا رہا ہوں جو لوجک کے لائن سے انسان کو تشکیق کے طرف لے کے جاتا ہے تو روایت سے اعتماد کو ہٹایا گیا باقیدہ انکار فقہ کی باقیدہ محنت کی گئی اور یہ محنت کی گئی کہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے قابل اعتماد نہیں ہے اب جدید مسائل کے حل کے لیے ہمیں مغربی تہذیب کو دیکھنا چاہیے سرسید کی تحریک نظر آتی ہے پھر باقید ایک تحریک ہے جس میں فقہ کا انکار ہوتا ہے اور ہر انسان کو یہ گنجائج دی جاتی ہے کہ اپنی سمجھ بوش سے وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں جو اس کو اچھا لگے جو دین اس کو سمجھ میں ہے اس پر وہ عمل کریں تو یہ ایک خطرناک رویش تھی اس لیے ہمیں جدت پسندی کی نظر آتی ہے جس کو کب موڈرنیٹی بھی کہا جاتا ہے اور ابھی ہمارے اسلامی معاشرے میں جس طرح ہمیں میڈیا میں ہر دوسرا اسکالر نظر آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو صحابہ کرام کا نحجتہ اس کے بعد فقہہ کرام کا محدیسین کا نحجتہ وہ چلنے والا نہیں ہے وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے اب جو ہے موڈرن زمانے کے موڈرن مسائل ہیں تو لہذا اس کے لیے ہم آپ کو نئے نئے چیزیں بتاتے ہیں نئے مسائل امت کے روایت یہ نحج سیٹ کر متواترات سیٹ کے جو بتایا جائے یہ جدت پسندی ہے یعنی دین میں جدت پسندی لانا اور جو ہے موڈرن اسلام پیش کرنا اس منوان سے کہ ہم اسلام کو تمانے کے ساتھ چلائیں گے تو اس سے بھی وہ سارے نوجوان متاثر ہیں اس طرح چھوٹی بڑی بات یہ ہے کہ جو تشکیق اور شبھات آپ کا سوال تو ایسا تھا لیکن میں اس میں بھی دیگرف کی تفصیلات میں چلا گیا ہوں اسباب کی طرف چلا گیا ہوں لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی بنتا ہے تشکیق کا شبھات کا ماحول ماحول بھی بڑا سبب بنتا ہے ہمارے ہاں اللہ ماف کرے عمومی طور پر معاشرہ جو ہے بے دینی کی طرف لا دینیت نہ کہیں بے دینی کی طرف عملی طور پر دینداری مطلب دین پر عامل نہیں کر رہا تو ایک ماحول ہوتا ہے ماحول میں دوستوں کی صحبت ہوتی ہے پھر ایک نوجوان اپنی مورڈر نظام تعلیم سے متاثر ہوتا ہے وہاں نظام تعلیم خاص طریقے سے جس میں دین کا اور کوئی ہے نہیں دینداری انسان کو تقویس سکھایا جائے انسان کو جو ہے اللہ سے اور لیکن نبی سے تعلق منایا جائے اس سے کوئی ہے نہیں ہمارے مورڈر نظام تعلیم اسری اداروں کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں سے پھر وہ متاثر ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے اب جب اسی نظر آتا ہے کہ بھئی پرانا دین یہ تھا اور نیا دین ایسا ہونا چاہیے پرانے دین میں پر اعتراضت کی جائیں گے تو پھر وہ جو ہے آج سا آج سا دین کو اپنے من پسند یعنی پسند کے اعتبار سے پھر اس پر عمل کرتا ہے یعنی ایک حصے پر عمل کرے گا ایک حصہ چھوڑ دے گا جس کو اباحیت پسندی کہتے ہیں پھر رفتہ رفتہ وہ دین کو پھر کھنونا سمجھنے لگتا ہے پھر رفتہ رفتہ دین پر اشکالات اعتراضات اس کے سامنے آنے لگتے ہیں اس کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ دین شاید ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے میری میری فطرت کے مطابق نہیں ہے میری عقل کے مطابق نہیں ہے زمانے کے مطابق نہیں ہے یہ ہمیں ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہماری تو پھر آہستہ آہستہ آگے کی طرف پر چلتا چل جاتے ہیں مادیت پر چلے جاتا ہے پھر دین اسے استخفاء پر دین کا مسئلہ یعنی دین کو ہلکہ سمجھنا عقائد کو ہلکہ سمجھنا پھر اس کے اندر تمسخور مذاق اڑانے لگتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جو ہے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ویب سیٹ گوگل بڑھ ہر ایک بندہ مہا پر اپنے افکار و نظیرات پیش کر لائے تو لوگ وہاں سے ان کے شکار بنتے ہیں اور دین کی اہمیت عقائد کی اہمیت اور آخرت کا ڈر خوف تقوی نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارے ان آوامل کی وجہ سے ایک شک کا شکار لادنیت کا شکار عملی فتنے بھی ہیں میں انشاءاللہ کے بتاؤں گا علم اعتبار سے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں چاہم صاحب آپ نے جب یہ بات کہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کہ میرا دین جو ہے نا میرے لیے میں ضرورت پوری نہیں کر رہا اچھا یہ زیادہ در مسئلہ ہمارے اصلی ادارے یونیورسٹیز ہو گئے ہیں کالجز ہو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پر جو میں ذکر کروں نوجوان ہمارے نوجوانوں خاص طور پر اس حوالے تارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا دین آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اب اس میں کسی بھی غلطی ہے ہم نے نہیں بتا سکے انہیں کہ دین کی ضرورت کس طرح پوری ہو سکتے ہیں ہمیں کیسا نظام دیتا ہے لیکن میرا جو اگلا سوال ہے وہ اصل نوجوانوں کے حوالے سے جو ہماری اگلی آنے والی نسل ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اب دین کو چھوڑ کر یا دین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ دین کے اصل صورت باقی نہ رہے ہیں ہم اس کو تقریباً مغربی سوچ کے اوپر یا برطانوی سوچ کے اوپر پورا منتقل کر دیں تو اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر ہمارے اصری اداروں کرنا انیورسیڈیز کرنا جو ایک فتنہ آ گیا ہے ایک مستقل طور پر محرن چل لیے اس سے بچنے کے لیے کیا لائے ہیں ہم لوگ ایک بات تو یہ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ذہن سے یہ کنسپٹ کلیر کر دیں کہ قرآن و حدیث ہمیں جائز ترقی سے نہیں روکتے ہم اگر تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں میں نظر آتا ہے آپ ہماری تاریخ میں دیکھیں ان دلس میں کس طریقے سے اس کی تعمیرات نظام تعلیم ہر ہر میدان ہر فن میں اس طرح تھے کہ مغرب شاگریدی اختیار کرتے ان کے کتابوں میں ہیں باقاعدہ مستشقین کے رونٹلیسٹ کے کہ انہوں نے ایک زمارے میں چار سو سال تک سلیمی جنگوں میں ناکام ہو کر مسلمانوں کی شاگریدی اختیار کی اور باقاعدہ فیزکس طبیعیات میں ہم سے استفادہ کیا تھا فن تعمیرات میں عمرانیات میں ہم سے استفادہ کیا ہم اس سے سیکھا ہے مسئلہ یہ ہے قرآن حدیث پر ہم نے عمل چھوڑ دیا تو لہاں نہ یہاں کے رہے نہ وہاں بیچ کے ہم بن گئے تو یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے ایک انسپٹ کلیئر کر لیں کہ مذہب آپ کی ترقی سے اب ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مذہب پر عمل کریں گے جو عام بیسیک ایک ذہن میں لوگ کے بٹھا ہے کہ ہم شاید اس طرح ہمیں عورتوں کو خواتین کو بالکل پردے میں رکھ کے اس طرح اندر گسا دی جائے گا کہ گھر سے باہر نکلنے تک اجازت نہیں ہوگی جو عام کنسپٹ ہے میں بتا رہا ہوں میں گیا تھا اس حوالے سے ایک جگہ اندرونیس دورہ ہوا تھا تھی تین دین کا تو وہاں پھر جو ہم نے اندر کے لڑکوں سے پوچھا اندر کے مسائل کیا وہی بتا رہے ایک نے کہا کہ جی خاتون تھی وہ کہہ رہی کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں لیکن قرآن تو منہ کرتا ہے میں قرآن کام منہ کرتا ہے میڈیکل کی تعلیم سے آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ماحول کا خیال لکھیں ماحول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اختلاف مخلوط تعلیم نظام نہ ہو آپ کو پڑھانے والے لا دین کسیم کے پروفیسر نہ ہو جن کو دین کا پتہ نہیں ہے غلط بات ہے آپ کو بتا رہے چھے ماحول میں آپ آپ پوری زندگی آپ اسی تعلیم حاصل کریں آپ کو قرآن و حدیث شریعت نہیں روکے گی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مفکروں کے ہاں دو تین باتیں ملتی ہیں مغربی تہذیب کی بات حدیث میں اگر دیکھے تو آپ علیہ السلام نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پیچھے چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ان کا پیچھا کریں گے ان کی نقالی کریں گے یہاں تک کہ وہ کسی غار میں جائے گا آپ بھی پیچھے چلے جائیں گے تو یہ وہی زمانہ ہے فیشن فیشن کی نقالی کی جاتی ہے فیشن فیشن جو سر چڑھ کے بولا ہوتا ہے تو نوجوان پر اس کے پیچھے چلتے ہیں فیشن اور نمبر دو مادہ پرستی ظاہری چکا چون اور نمبر تین جس تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے ازہان اس سے متاثر ہوتا ہے جب ہمارا غلبہ تھا تو انگریز ہم سے متاثر ہوتا ہے ہم سے سیکھتے تھے ابھی اس پر دنیا میں اپنے غلبہ ہے نظام کا ان کی سیاست کا ان کی معیشت کا ان کی تہذیب کا ان کی اقداریات کا تو اس کی نتیجے میں نوجوانوں کو یہی نظر آ رہا ہے چکا چون پھر دوسری تیسی بڑی بات میڈیا جو دکھاتا ہے جو ذہن بنا دیتا ہے انسان کا تو وہ بھی ایک ٹرکی باتی کی پیچھے یعنی ٹرکی باتی اس طرح جو چمکنے والی ہے جو آپ کو روشن چیزیں دکھا رہی ہیں مادیت دکھا رہی ہیں تو وہ روحانیت سے رشتہ کٹتا چلے جا رہی ہے کچھ اسباب ہے عوامل ہے جس پر ایک نوجوان جا رہا ہے باقی آپ نے اس کا علاج بھی پوچھا تین چار چیزیں سب سے پہلے گھر بنیادی تربیت کا بنیادی چیز تو یہ ہے کہ والدین کے اندر دنداری ہو ایک والدین اگر ایسے ہیں سیپلی ان کا ذہن ہے دین کو اہمیت نہیں دیتے وہ اپنے بچوں کو بھی آگے یہ منتقل کریں گے تو یہ نسل در نسل محنت ہونی ہے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے تربیت کی جائے بچوں کی ان کی دینی تربیت کی جائے ماں کے آغوش میں پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہو تو انہیں اس کو تعلیم صحیح دی جائے دین سے اس کو تعلق باقی رکھا جائے دینی تعلیم دی جائے اور مستند دینی تعلیم دی جائے اس کے بعد پھر وہ اگر اسری اداروں میں بھی جاتا ہے تو اس کو ایسا اسری ادارہ اس کے لئے منتخب کیا جائے جہاں پر فتنے زیادہ نہ ہو اگرچہ فتنے ہر جگہ ہیں مشکلات ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے مستقل صحبت اس کی اچھی نیک رکھی سے سب سے بڑا مسئل آئی ہے ماحول اور صحبت ہم نے جتنے کیسیز دیکھے ہمارے نوجوان جو مرتد ہو گئے نا حضرت اللہ ایک مسلم اپنا آپ کہتے ہیں کھل کر مرتد ہو چکے ہیں ایسی ایک کیسیز ہمارے ملوک پاکستان کے ہمارے کراچی کے ہیں بڑی تعداد ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ صورتحال اس وجہ سے بن گئی ہے بلکہ بھی تو ایک بڑا چلنا ہے ہمارے گزشتہ سال بنتا ہے ہمارے ایک ساتھی رہے ایک ادارے میں کراچی کے ہی ہیں وہاں خانہ تھا کہ آپ اپنا مذہب لکھیں تو اس میں تو کافیوں نے لکھا کہ ہمارے کوئی مسئلک مذہب نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہیں مذہب کو اسمانی مذہب کو یہ صورتحال یہاں کی ہے سب سے بڑی بات صحبت اس کی ایک نیک بندہ بھی اس سے تچ ہوگا ایک تو یہ ہے سب سے بڑی بات نیک بھی ہو تربیت کرنے والا نیک صحبت بھی اس کی ہو اچھے دوست ہو کوئی عالم ہو دوسری بڑی بات یہ کہ ایک مستند عالم ہو جو اس کو جدید مسائل میں دین کی صحیح رہنمائی کرسکے اختت ہوگا اس سے مضبوط عالم کر اس کے ساتھ رشتہ باقی رکھنا ضروری ہے تعلق رکھیں تو اس سے نوجوان دوسری بات ہے کہ نوجوان اپنے ذہن میں شبات پکائیں نہیں ایسا ہوتا ہے ذہن میں شبات پکتے رہتے ہیں دیر وہ اس کے جواب حاصل نہیں کرتے ہیں یہ جواب حاصل کرنے کے لیے گوگل کا سارہ لیتے ہیں یہ اپنی طرف سے خود تحقیق کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ ایک سی صرف شروع جاتا ہے تو یہ کچھ ماہول ہیں صحبت تھے اچھی تعلیم ہے یہ ضروری شب صاحب میرا اپنا تھوڑا سا کانسپ ایسا ہے کہ یہ جو نوجوان آشکل جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی بھی ہے ہم نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں کہ دین اسلام مکمل نظام کیسے ہمارا اکثر یہ دام طور پر ہوتا ہے یہ کہ ہم صرف ایک نماز لوزہ زکاہ تھا اس تک نوجوان کو کوئی بھی ہماری ساتھ جوڑ بھی جائے ہم اس کو یہاں تک سکھاتے ہیں اب بزار میں کیا دین ہے آپ کے گھر میں کیا دین ہے بزار میں ترقی کے لئے کیا دین ہے حتیٰ کہ میں اگر کسی اس وقت بھی کسی بھار معاشی کسی بڑے سے بزار میں چلے آؤ مجھ سے اتنا ہی پوچھ لنا دین اسلام میں بیچنے کتنے طریقے سکھاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا حالانکہ دین اسلام بیچنے کے اتنے طریقے سکھاتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ سوت کیسے لینا سوت کیسے بچتا ہے یہ تک پتا ہوگا اسے لیکن دین اسلام بیچنے کیسے طریقے سکھاتا ہے گھر پر رہنے کیسے طریقے سکھاتا ہے یہ نہیں پتا ہوگا کیا واقعہ ہم یہ چیز ڈیلیوور نہیں کر سکے ان تک کہ دین اسلام مکمل نظام زندگی ہے ہر جگہ کا اس کے بعد مکمل رولز اور لیگولیشن موجود ہیں جس پہ فالو کر سکتا ہے دو چیز ایک تو یہ ہے کہ مینہ کو جیسے کہا شروع میں بات میں نے اسی لیے کی تھی کیونکہ اس سوال مجھے لگتا تھا آئے گا برسغیر میں جو بڑی محنت ہوئی نا انگریز میں جو محنت کی اس میں ایک بڑی محنت یہ تھی کہ ایک عام آدمی اور مولوی کا رشتہ توڑا جائے بڑی محنت کی گئے اور اس میں وہ آخر کار کامیاب ہو گئے خاص طور پر میڈیا کے آنے کے بات اب عوام الناس کے ذہن میں جس طریقے سے ایک پروکسی وار کیا گیا ہے میڈیا کی الگار کی گئی ہے تو ذہنوں میں یہ یہ کہ مولوی اچھے نہیں ہوتے ایک طبقہ بڑا طبقہ جو ہے وہ تو قریب بھی آنا پسند نہیں کرتا اچھا میں ہماری طرف سے کیا کتائی اس میں بات کروں گا لیکن جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے لا دین قوتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو اور علماء کے درمیان اس کا بھی پھر گیراؤنڈ ہے ہمارے ہاں جو بھی کام ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے باقیدہ اس کی پیچھے ہزاروں ذہن بیٹھ کے محنت کرتے ہیں مغرب پورا آپ نے دیکھا پانچ سو سال قبل عیسائیتیں سارے 99% ان کی شرح تھی عیسائیت کی اس وقت تقریبا 60% ایتھسٹ ہیں یہ معاشرہ چار سو سال کے اندر اپنے آدھی سے زیادہ اپنی مذہب پر لوگ کو مطلب ان سے دور کر چکا ہے انہیں ہاتھ کے طرف لے کے جا چکا ہے بڑا سبب کیا تھا وہاں بڑا سبب چرچ اور عوام کی جنگ تھی کلیسہ کی پوپس کی عوام کی جنگ چلی لنبی سے اب وہاں وہ چیز یہاں پلائے کی جا رہی ہے حالکہ بڑا فرق ہے عیسائیت میں تحریف ہو چکی تھی پادریوں کے صورتحال سب کے سامنے تھی مغفرت کے تجارات نامے بیٹھتے تھے معاف کروں پوری زندگی گناہ کر کیا ہو ہمیں سو ڈالر دو معاف کر آپ کی ہمیشہ کی معافی ہم لکھا دیں گے تو وہاں ہی صورتحال تھی پاپائیت تھی گھڑنا گردی تھی پوپس کی یہاں علماء اہلحب ہر وقت موجود ہے کچھ جزوی خرابیاں ہیں کچھ ہمارے کا ہم کیسیز آجاتے ہیں فرانے مولوی نے دونمری کر دی خیانت کر دی ہے فرانے مولوی دھوکت دے دیا تو بھئی اہلحب تو موجود ہے نا آپ دونڈے نکلے آپ کے اندر تڑپ ہو آخرت کی فکر ہو آپ کے دلی کے کونے میں آپ کو ایک مولوی مل جائے گا مسجد کے اندر آپ کے اندر ترد تو ہو نا کتنے مداری صاحب کو کام کر رہے ہیں اصل مسئلہ ہے ان کی محنت ہوئی پھر استخفاف دین یعنی دین ہمارے لئے ضروری نہیں ہے دنیا ہمارے لئے ضروری ہے ہمیں لائف اسٹائل چاہیے تو اس کے بعد پھر ہم آگے کی سوچیں گے دین کی طرف پھر جائیں گے آخری عمر میں سوچ لیں گے شاید مزید کے کنارے میں کچھ سی لائے بیٹھ جائیں گے پھر جنت لے لیں گے تو یہ ذہن ہے تو ابھی سارا میں نے جیسے کہا کہ ان کی محنت بہت زیادہ ہے شرح بہت زیادہ ہمارے ہم محنت اندلہ ہو رہی ہے ہمارے علماء کی جانب سے تبلیغ کی محنت آپ کو پتا ہے کتنے لوگ کے دل بدلے ہیں خانقہ ہیں عباد ہیں مساجد مدارس عباد ہیں لیکن کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے علماء کرام کے طبقے کو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میدان ہمارا اس پر باتشیت ہوتی رہتی ہے تو علماء کرام وہ سارا سے اپنا اسلوب بدلنے کی ضرورت ہے یعنی ایک عام آدمی کیا اسلوب چاہ رہا ہے کیا موضوع میں چاہ رہا ہے ممبر میں ہمیں موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے اپنے ممبر میں جو موضوعات ہم بیان کرتے ہیں اس کو ضرورت کیونکہ عام میں بھی مولوی آپ کے سامنے بٹھاؤں میں آپ چاہیے بات کرنا ہوں ہم جو چیلیور کر رہینا وہ ان کی ضرورت پوری نہیں گر پا رہی یہ بڑا مسئلہ ہے ہمیں موضوعات کے انتخاب کرنا چاہیے ہمیں سب سے بڑی بات اپنے عوام سے ایک رابطہ رکھنا چاہیے محبت کا یہ نہ ہو کہ جی میں تو مولوی ہوں ذرا اوپر کے طبقہ کا ہوں تو لہذا عوام ذرا میرے سے قریب آنے میں بھی ذرا پہلے احتیاط کریں یہ ایسی مزاج بلکل پیار و محبت آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں آپ کے کہتے ہیں کبھی میں نے آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھا لیکن بے تکلیف کیس طرح اور محبت کیس طرح کھل کے آکے جا کے اے رابط دروازے پاکے کھڑھو کے چیخ کر بولے محمد جرہ مجھے یہ مسئلہ تو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جواب دیتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے گلنا ملنا ہے خوب ہم نے کوئی اپنی انتیازی شان اس طرح نہیں بنانی کہ جی ہمیں کوئی عوام کوئی الگ الگ مخلوق ہے عوام کا پیار محبت ایسے ہیں ایسے لوگ ہیں ہمارے بادورباد میں مسجد ہے وہاں کی امام صاحب ہے دیگر جگہ ہیں جہاں جنہوں نے عوام میں اپنا کوئی گلا دیا ملا دیا عوام سے پیشے لگی ہوئی ہے نکلے گھر سے بار تو رش ہے مسجد میں تروازے پہ اندر نہیں گسپا رہے رش اتنا ہے تو مسائل پوچھنا چاہ رہے اپنے زندگی کے حل کچھ نہ شاہ رہے اور موضوعات کے انتخاب کریں ہم ہم نے اسلوب کو کچھ بہتر کریں اسلوب یہ نکھی رہا کہ آپ جو ہے موڈرن ازم کی طرف چلی جائے آپ دین میں جدت پسندی لے آئیں اصول ہمارے نہیں بدلیں گے قرآن جامع مکمل اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے جامع ہے آفاقی ہے کامل مکمل ہے ایک انچ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں ایک حرب بھی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں اصولوں پر لیکن اسلوب کی میں بات کر رہا ہوں وہ ذرا سمبندلی انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بدلنے کی بھی ضرورت نہیں اصل میں جو چیز ہم ڈلیور کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہے ہم ایک خاص حصہ ڈلیور تو کر رہے ہیں لیکن پوری چیز ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سیریسلی تھوڑا سے زیادہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ شاید ہماری مولوی طبقے کو عوام کے مسائل کا بھی صحیح سیلم نہیں وہ بھی وجہ یہ ہے آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے درمان ایک فاصلہ جو پیدا کر دیا گیا ہے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بزار میں بیٹھا ہو بندہ عام طور پر ذہن یہ ہے عوام کا یا اس بندوں کیا پتا ہوگا بزار میں کیا مسئلہ ہوتا ہے یہ تو مسجد میں رہتا ہے سارے دن کیا پتا ہمارے ست کا ان کا مسئلہ بیچ میں آ رہا ہے میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہم نے وقت گزننے سے پہلے اس مسئلے کا تدارو کرنا ہے کیونکہ ایسے اسکولرز آبی آ گئے ہیں جو اپنے لچھے دار زبان سے اپنے ان جدید مسائل کچھ جدید اسطلاحات استعمال کر کر عوام کو اپنے طرف لکھے جا رہے ہیں وہ دین صحیح نہیں بتا رہے ہیں وہ جو ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیش کردہ دین جو ہماری روایتی سلسلہ چلا رہا ہے صحابے کرام کی فہم اور اس کے بعد تابعین کا فہم امت جس پر چلتی رہی ہے اسے ہٹ کر لوگ مسائے لیکن ان کا سلوپ جس طرح ہے لوگ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اس کا تدارو بھی کرنا ہوگا اور اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے خاص طور پر کیونکہ نوجوان پھر آگے جا کے قوم کی میمار ہیں تو نوجوانوں کو پیار و محبت کے ساتھ ہر طرح سے تبلیغ کے میدان میں محنت تھوڑی ہے لیکن میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں تبلیغ کی جو محنت ہے وہ عملی محنت ہے لیکن اس وقت علمی فتنے بہت زیادہ ہیں انسان لوجک کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے تو ہمیں تبلیغ کی طرح ایک عالمگیری اور اس طرح ایک تحریک برپا کرنی ہے علمی تحریک جو ہمارے مدارس سے نکلے علماء کرام سے نکلے جو ہر طرح کے مسائل بتائیں اور عوام مختصر دولہ کرائیں سیشنز کروائیں ہر مدرسے میں آواز لگیں ہر مساجد میں آواز لگیں حلقے لگیں اور جو ہے پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش خلاص ہوگا اللہ تعالی لیکن بہرحال کچھ فتنے تو چلتے رہیں گے قرب قیامت قریب ہے اور آخری زمانے میں آپ اللہ السلام نے بتایا ہے کہ ایمان کے فتنے ہوں گے اور فسپ و فجور زیادہ ہوگا بڑھتا چلے جائے گا آخری زمانے میں یہ پیشن کوئی پوری ہونی ہے لیکن ہم نے اپنی میرے جائے رکھنے بہت بہت شکریہ مجھے صاحب جزاک اللہ خیرہ مہتم ناظرین اگرام ہمیں ساتھ جوڑے رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑے سے وقف و افساد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ جزاک اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مدرم میں ہوں عزیلالہی آج ہم غررمان اکیڈمی کے خصوصی رمضان پراسمیشن میں حاضر ہیں پیام رمضان میں اب ہم چلتے ہیں اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف آپ کے مسائر ان کے حل جس میں ہم ماہر مفتیان اکرام کو مدعو کرتے ہیں سوالات کے جوابات حاصل کرنے کیلئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی طاہر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تخصص مادو خالید اسلامی سے کیا تو ہم کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے اور جوابات انشاءاللہ حاصل کریں گے مفتی صاحب پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نساب ہو تو کیا وہ آئندہ کئی سالوں بھی زکاة پہلے سے عدا کر سکتا ہے زکاة عدا ہو جائے گی اس طرح نہیں جسے جی جو شخص صاحب نساب ہے وہ کئی سال کی زکاة جو ہے وہ پہلے سے عدا کر سکتا ہے اور اس سے اس کی زکاة جو ہے وہ عدا ہو جائے گی البتہ اس میں جب اس کی مقررہ تاریخ آئے گی اور اس دن وہ حساب کرے گا تو اس صورت میں اس دن کی مالیت کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے اگر اس میں جو ہے کچھ کمی رہ گئی تو وہ اس کو عدا کرنا ہوگا یعنی کہ اگر اگلے سال آیا تو جو کمی ہے صرف وہ عدا کرنی ہے جی باقی تو عدا ہو گئے جو کمی ہے وہ عدا کرنی ہے اگلے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عزان کے بعد بھی کچھ کھا لے تو کیا پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے یعنی سہری کر رہا تھا عزان ہو گئی اور بھی وہ کچھ کھا رہا تھا تو اس کا روزہ ہو جائے گا یا اس کا روزہ دن کا معنی نہیں ہے دیکھیں سہری کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر عزان جو ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے ہو رہی ہے یعنی سہری کا ابھی وقت باقی تھا ظاہر ہے اس صورت پر اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا بشرتیہ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اس نے کھانا پیرا بد کر دیا اور اگر جو ہے وہ عزان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہو رہی ہے اور ایسے وقت کہ آدمی کھا رہا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا اس روزے کی قضاء جو ہے اس پر لازم دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی نین سے بیدار ہو کر غلطی سے کچھ کھا لیا نین سے بیدار ہوا غلطی سے کچھ کھا لیا پھر یاد آیا گا اس کا روزہ تھا کہ اس کا روزہ ہو جائے گا غلطی اور بھول یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرے سے روزہ ہی بھول گیا اس کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے اور اس بھولنے کی حالت میں اس نے کھا پی لیا تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو خطا کہتے ہیں عربی میں کہ روزہ یاد تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے اس سے وہ کام ہو گیا مثال کے طور پر جیسے اس نے گھڑی دیکھی اور سمجھا کہ ابھی ٹائم جو ہے وہ سہری کا باقی ہے لیکن سہری کا وہ ختم ہو چکا تھا اس نے کھا پی لیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اس روزے کی اس پر قضاء لازم ہو اگلے سوال یہ ہے کہ یعنی قیہ آجاتی ہے الٹی آجاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا اور اس کی کتنی مقدار سے روزہ فاسد ہوتا ہے اس کے کیا حساب ایک بات یہ یاد رکھیے گا اگر قیہ خود بخود آئے یعنی آدمی نے زبدستی قیہ نہیں کی خود بخود قیہ آئی ہے تو قیہ آنے سے روزہ نہیں ٹوپتا کیونکہ کوئی چیز جس اب مو یا ناک کے راستے مو کے اندر پیڑ کے اندر جانے سے روزہ ٹوپتا ہے جبکہ الٹی کہہ کے اندر تو کوئی چیز باہر آ رہی ہے اس لئے قیہ آنے سے روزہ نہیں ٹوپتا البتہ کسی کو مو بھر کے کہہ ہوئی مو بھر کے کہہ ہونے کا بطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ نہ رکا جا سکے تو ایسی کہہ اگر کسی کو ہوئی ہے مو بھر کر اور پھر اس سے اپنے اختیار سے چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ کہہ کا کچھ حصہ وہ اپنے اختیار سے اندر لے گیا تو اس صورت میں اس کا جو ہے روزہ فاسد ہو جائے البتہ اگر کسی نے خود ہی کہہ کی یعنی زبدست ہی کہہ کی اس کو کہہ نہیں آ رہی تھی جان بھول کے اس نے خود کہہ کی تو اس صورت میں صرف مو بھر کے کہہ ہونے سے ہی روزہ فاسد ہو جائے اور لیکن اگر اس صورت پہ بھی مو بھر سے کم کہہ ہوئی ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہو خلاصہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ خود بخود کہہ ہوئی ہے تو چاہے وہ تھوڑی ہو یا مو بھر کے ہو صرف کہہ ہونے سے روزہ نہیں ٹوپتا البتہ مو بھر کے ہونے کی صورت میں اگر اس نے چنے کے دانے کے برابر اپنے اختیار سے واپس لے گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوپ گئے گا اور اگر اس نے جان بوچ کر کہہ کی تو اس صورت میں صرف مو بھر کر کہہ ہونے سے ہی روزہ فاسد ہو جائے اگلی سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سیری میں نہ ہوت سکا رمضان میں تو وہ صبح جیڑ سے اٹھ رہا ہے تو وہ کس وقت تک روزہ کی نیت کر سکتا ہے اس میں کوئی وقت بھر رہا ہے یا پورا دن بھی اگر کوئی اگر کوئی آخر میں اٹھ رہا ہے پھر بھی اس کا روزہ رہا ہے اگر اس سے جو ہے صورت بسولہ کیا تر نصف نصف نحار شرعی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر قروب آفتاب تک کہ پورے دورانیے کا آدھے وقت سے پہلے 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 اگر اس سے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہو جائے جیسے آج کل تقریباً چودہ گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے تو سات گھنٹے تقریباً جو ہے جارہ پچاس تک جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے جنی جارہ پچاس اگر پہلے پہلے اٹھ گیا تو روزہ کی نیت کر لیے اگر بعد میں اٹھ گیا تو روزہ نہیں ہوگی جی اس کے بعد جو ہے یہ تو اس تاریخ کے حساب سے جو وقت بنے گا یعنی پورے روزے کے دورانیے کا وہ وقت لگا لے اور پھر اس کا آدھا کر لے تو آدھا وقت جب ہوگا تو اس سے پہلے پہلے اگر اس سے نیت کر لی تو نیت درست ہو جائے گی اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ اگر صبح صادق کے بعد اس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اب کسی بھی وقت نیت کرے ظاہر ہے اب اس کا روزہ درست نہیں ہو سکتا ایک سوال یہ پوچھا ہے ناظرین کی طرف سے کہ کس عمر سے روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے روزے کی فرضیت جو ہے وہ بلوغت سے ہو جاتی کہ جیسے ہی لڑکا لڑکی بالک ہوں گے تو ان پر روزہ بھی فرض ہو جائے گا اب لڑکے کے اندر بلوغت کی جو کم از کم مدت ہے وہ ہے بارہ سال بارہ سال کی جب عمر ہو جائے لڑکے کی تو اس کے بعد اگر کوئی علامت بلوغت کی ظاہر ہو جائے اس کو اختلام ہو گیا مسئلہ تو ایسی صورت میں بارہ سال کی عمر سے لے کر جس وقت بھی اس کے اندر بلوغت کی علامت پائی جائے گی اسی وقت سے وہ بالک سمجھے جائے گا لیکن اگر کوئی علامت نہیں پائی گئی تو پندرہ سال جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے پندرہ سال ہوتے ہی وہ بالک شمار ہوگا بشرتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی علامت بلوغت کی نظر نہ آئی ہو جبکہ لڑکی جو ہے اس کی کم سے کم بلوغت کی مدت جو ہے وہ نو سال نو سال کے عمر ہونے کے بعد کسی بھی وقت اگر بلوغت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے مثلا اس کو مہواری آگئی تو وہ اس علامت کے ساتھ ہی بالک ہو جائے گی لیکن اگر نو سال کے بعد کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی بلوغت ہی تو اس کی بھی آخری حد پندرہ سال پندرہ سال وہ بغیر علامت کے ہی بالک شمار ہوگی اور یہ اسلامی سال کے حساب سے تو جس وقت وہ بالک ہوگی اس وقت روزہ اس پر فرض ہو جائے اگلا سوال یہ ہے کہ سفر کے علاوہ کوئی ایسا عذر ہے شرعی جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گن جائے شکل یہاں بیماری ہے اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو یا دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکنے میں اپنی یا بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اٹھ کو اجازت ہے اسی طریقے سے حیز و نفاس والی عورت اسی طریقے سے شیخ فانی کہ جس کے اندر اب روزہ رکھنے کی قوت باقی نہیں رہی بڑا پے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تو ان لوگ کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مفتی صاحب یہ جو بیماری کونسی بیماری موتابر ہے روزہ چھوڑنے کیلئے روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر مرز بڑھنے کا خوف ہو یا اس میں شدت آ رہی ہو کہ جو ہے وہ مرز بڑھ رہا ہے یا اس کی مدت لمبی ہو رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ صرف وہم کافی نہیں بلکہ یا تو آدمی کو تجربہ ہو تجربے سے معلوم ہو کہ روزہ رکھتے ہی میری طبیعت بگڑ جاتی ہے یا ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی جاتے ہیں اگلی سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے سہری کرنا ضروری ہے کچھ کھانا پینا یا رات کو نیت کر کے سو جائیں تو یہ کافی اجاب ہے یہ سہری کرنا روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے نیت کرنا یہ ضروری ہے لیکن نمزان کے روزے کے لیے میں نے بتایا کہ اس کے لیے بھی نصف نہار الشرعی جو ہے اس سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اگر اس سے نیت کر لی بشرتیہ کے صبح صادق کے بعد اس سے کچھ کھایا پیا لی ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ درست ہو جائے البتہ سہری کی احادیث کے اندر ترغیب دی گئی اس لیے مستحب ہے کہ روزے سے پہلے سہری کا احتمام کیا جائے اور اس سے بڑی برقات حاصل ہوتی تو اس لیے سہری کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے سہری نہیں کی تو روزہ اس کا درست ہو جائے اگلے سوال یہ ہے کہ خجور کے علاوہ کن چیزوں سے روزہ افطار کر سکتے ہیں یعنی خجور سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے یا کوئی جسی چیز بھی ہو پانی وغیرہ ہو کوئی فرور وغیرہ تو اس سے روزہ افطار کر سکتے ہیں یہاں ہر حلال چیز سے آدمی روزہ افطار کر سکتا ہے البتہ جو ہے علماء نے لکھا ہے آدیس کی روشی میں کہ بہتر ہے اگر خجور آدمی کو محصر ہے اس کے پاس ہے تو خجور سے افطار کر لیں ورنہ پانی سے کسی بھی چیز سے آدمی جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے اس میں شریعت نے خجور یا کوئی بھی ایسی چیز لازم قرار نہیں اولہ سوال صدقت الفطر کے مطالق ہے کہ صدقت الفطر کل لوگ کو نہیں دیا جا سکتا صدقت الفطر جو ہے وہ آدمی اپنے والدین کو نہیں دے سکتا ماں باپ کو نہیں دے سکتا اسی طرح دادہ دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتا اسی طرح اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتا پوتا پوتی نواسہ نواسی کو نہیں دے سکتا اسی طرح نیچے تھا البتہ اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی اسی طریقے سے جو ہے وہ کافر کو نہیں دیا جا سکتا اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی مسلمان ہے اور وہ مستحق زکاة یعنی مستحق زکاة نہیں ہے تو اس رس کو نہیں دیا جا سکتا اسی طریقے سے سید اور حاشمی کو نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ زکاة کے جو اس کے مسارف ہیں وہی صدقت الفطر کی جی ہاں یعنی جس شخص کو زکاة دے سکتے ہیں اس کو صدقت الفطر بھی دے سکتے ہیں اور جس کو زکاة نہیں دے سکتے اس کو صدقت الفطر بھی نہیں دے سکتے ملسی صاحب صدقت الفطر میں ترتیب کیا ہے کون سا صدقت الفطر ادا کرنا افضل ہے اس کے بعد پر اس کے بعد کون ترتیب یعنی آپ یہ پوچھا چاہ رہے ہیں کہ گنڈم سے کشمش سے خجور سے تو اس میں اصل تو یہ کہ آدمی کی استعداد اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے پھر جس کے اندر جو ہے جتنا زیادہ آدمی دے گا وہ افضل ہوگا کیونکہ اس میں فقراء کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ پوری ہو رہی ہے اور گنڈم یا دوسری چیزوں کے بجائے ان کی قیمت سے دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ قیمت کی ذریعے جو ہے وہ ہر طرح کی ضرورت آدمی پوری کر سکتا چلے آج مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اسی طریقے سے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے پاکستان یہ وقت کے مطابق ساڑھے چار وجہ بہت شکریہ بزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم الگ ہے ترابی روزوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہا رمضان